اگلی خبر کا کرتے ہیں آتنگ کی حملے میں بی ایس ایف کے شہید جوان بی کے یادو کو شردھانجلی دی جا رہی ہے ایسائی بی کے یادو منگلوار کو شوی نگر ہوای اڈے کے پاس ہوئے آتنگ کی حملے میں شہید ہو گئے تھے یادو مول روپ سے بیہار کے بھاگلپور کے رہنے والے تھے اور ان کا پرواز جھارکھن کے صاحب گنج میں اہتا ہے یادو کے شہید ہونے کے خبر پریجنوں تو پہنچتے ہی وہاں کا محول غمگین ہو گیا تو شوک میں پورا پرواز دوبا ہوا ہے شہید جوان بی کے یادو کو شردھانجلی دی جا رہی ہے سینہ دوارہ بی کے یادو ایسائی کی پت پتینات تھے بی ایس ایف کیم پر جب حملہ ہوا ہے آتنگ کیوں کا اس وقت انہوں نے مورچا لیا اور اس پر شہید ہو گئے تو شہید یادو کو یہاں پر شردھانجلی دی جا رہی ہے بیہار کے رہنے والے تھے تصویر جمع کشمی کے شنگر کی بی ایس ایف کیم پر جو حملہ ہوا اس نے شہید ہو گئے جوان بی کے یادو ان کو شردھانجلی دی جا رہی ہے حالانکہ تینوں ہی آتنگوادیوں کو ڈھیر کر دیا گیا موقع پر ہی لیکن ہم نے اپنے ایک جوان کو خو دیا شہید جوان بی کے یادو جن کو شردھانجلی وہاں پر دی جا رہی ہے تو ترنگے میں لپٹا پارتیف شریر بی کے یادو کا بیہار کے رہنے والے تھے شہید بی کے یادو تو آتنکیوں کے حملے میں وہ شہید ہو گئے بیہار کے رہنے والے تھے بی کے یادو شہید ہوئے ترنگے میں لپٹا ان کا پارتیف شریر اور شردھانجلی جمع کشمیر میں دی جا رہی ہے شنگر میں ان کو شردھانجلی دی جا رہی ہے اس کے بعد ان کے پارتیف شریر کو ان کے پیترے گاؤں میں بھیجا جائے گا اور بات کریں پرجنوں کی تو روروں کا برا حال ہے غمزدہ ہے پورا گاؤں پورا پربار شوک میں ڈوبا ہوا ہے تو شوک اور گرب ملی جولی پرتکیف گاؤں والوں میں دیکھی گئی شوک میں بھی ہیں غمزدہ بھی ہیں لیکن فقر ہے گرب ہے اپنے سپوت پر موسیقی 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 موسیقی